آج کی کلاس میں ہم جائے ہیں وہ وان نیومن آرکیٹیکچر کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو آل کمپیٹرز آج کل ہمارے پاس جان وان نیومن نے آرکیٹیکچر دیول کیا تھا اس آرکیٹیکچر پہ ہی بیسٹ کر کے چل رہی ہیں اور ان آرکیٹیکچر کو جو بھی اس آرکیٹیکچر پہ بیسٹ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وان نیومن آرکیٹیکچر اس کے مینلی ہمارے پاس جو ہیں وہ تھری مین پوائنٹس ہے مین پوائنٹس ہم کہہ لیں یا کونسپس کہہ لیں فسٹ وان ہمارے پاس کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی میمری کی بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس کومن میمری ہوگی جو ریڈ اینڈ رائیٹ اپریشن پرفارم ہو رہا ہوگا اس میمری میں فور بوٹ ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن اور جو ہمارے پاس ڈیٹا انسٹرکشن ہے وہ ہمارے پاس میمری میں یا تو ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہوگا یا ہمارے پاس جو ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہوگی اینڈ انسٹرکشن ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہمارے پاس سنگل ریڈ رائیٹ میمری ہوگی فور بوٹ ڈیٹا سیو ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہمارے پاس آجاتی ہے memory locations تو ہم نے بھی last میں بھی دیکھا تھا کہ memory ہمارے پاس جو ہے وہ multiple locations پہ consist of دی ہے تو ہمارے پاس آجے گا memory consist of multiple locations اور ہر locations کا each location has its own unique address اور جو بھی ہمارے پاس اس memory میں ہم نے کہا یا تو data save ہوگی یا instruction ہمارے پاس save ہوگی اگر ہم نے وہ data یا instruction کو access کرنا ہے کہ ہم نے وہ وہاں سے لینا ہے تو وہ by location جو اس کا address ہوگا اس memory کا اس کے through ہم جہاں وہ access کر سکے the contents of this memory are accessible by the locations اور ہم نے پتہ ہے کہ location ہر location کا specific address ہوتا ہے اس کا مطلب ہم نے اس specific address کو target کرنا ہوگا تاکہ ہم جو ہے وہ data اور instruction کو جو ہے وہ assess کر سکیں finally ہمارے پاس اگر آ جاتی کہ ہمارے پاس کوئی بھی execution اگر ہوگی تو ہمارے پاس وہ execution کس طرح ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو instruction جو بھی ہیں ہمارے پاس instruction اس کو ہم fetch کریں گے fetch کا مطلب ہے کہ ہم اس instruction کو read کریں گے کہ وہ instruction کیا کہنا چاہ رہی ہے then then fetch کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پہ فردر execution جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ہم نے پتہ ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ sequential manner میں لکھا ہوتا ہے پروگرام ہمارا کیا ستا ہوتا ہے تو ہمارے پاس sequentially ہم نے جو ہے وہ instructions کو fetch کرنا ہے it is compulsory to fetch the instruction sequentially اور جو ہمارے پاس پرگرام execution وہ بھی ہمارے پاس sequentially دارنا ہوگی and the program execution will be done sequentially یہ sequentially ہوگا لیکن in case اگر ہمارے پاس کوئی specified jump آ جاتا ہے تب ہمارا جو ہے وہ یہ sequentially بلیک ہو جگ اور ہمیں اس کی accordingly جو ہے وہ perform کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس execution so execution occurs in a sequential manner from one instruction to the next instruction unless unless changed explicitly تب تو یہ ہمارے پاس one human architecture کے جو ہیں three main concepts ہیں یا points موسیقی